بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج چھٹی ترابیح کا خلاصہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی اور آج کا جو حصہ ہے وہ یہ خلاصہ جو ہے وہ ساتھویں پارے کے رب سے آٹھویں پارے کے نصف تک کی تراوت پر ہوگا اللہ سبحان و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور مریم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں نے تم کو کس طرح پیدا کیا پھر کیسے کیسے موجز عطا فرمائیں پھر کیسے کیسے نعمت ہے تم کو اور تمہاری والدہ کو دی اور کس طرح تمہاری قوم کو نوازا تو اب تم جواب دو کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے تو ظاہر ہے وہ جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں آپ دلوں کا حال جاننے والے ہیں اے میرے رب میں نے آپ کے حکم کے مطابق صرف آپ کی بندگی کا حکم دیا تھا اس کے باوجود اگر لوگوں نے کفر کیا تو اے اللہ آپ انہیں سزا دیں یا معاف فرمائیں یہ آپ ہر بات پر آپ قادر ہیں اور دانہ اور بینہ ہیں اس کے بعد سورے انعام شروع ہو جاتی ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کفار کا ایک طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ پیغمبروں کا مزاک اڑاتے ہیں انہیں جادوگر بتاتے ہیں لیکن اللہ کا دین ان پر مسلط ہو کر رہے گا تو پیغمبروں کا مزاک اڑانا ان کو جھوٹا کہنا یہ ایک سلسلہ چلا ہی آ رہا تھا جھوٹلانے والوں کا انجام برا ہے اور برا رہا ہے اور اللہ اور بناوٹی خداوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے لیتا نہیں غیر اللہ اپنے پجاریوں کو رزق دینے کے بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے محتاج ہیں اللہ سبحان و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کی روک گردانی سے پریشان مت ہوں بلکہ آپ سبر کیجئے اللہ مدد ضرور آپ کو پہنچے اللہ کی مدد آپ کو ضرور پہنچے گی ارشاد باری تعالی ہے کہ کسی کے اعمال کی جواب دہی دوسرے پر نہیں وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُوا وِزْرَ اُخْرَا اور ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دیدہ ہے یعنی اس کو جواب خود دینا پڑے گا اور کافروں کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا آج تو وہ مزاق اڑا رہے ہیں آج تو وہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ان کو اپنے انجام کا پتا چل جائے گا اور ان کا انجام اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس کا مزاق ضرور چکھائیں گے اللہ تعالی جس دن حشر برپا فرمائیں گے اس دن بادشاہی صرف اسی کی ہوگی وہ دانہ اور باخبر ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معرفت حق حاصل کرنے کا طریقہ بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل قریش جس طرح آج اپنے پیغمبر کو جتلا رہے ہونا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا انکار کیا تھا جس کا انجام کیا ہوا جس کا انجام ان کے ساتھ یعنی کہ قوم ابراہیم کا انجام بہت برا ہوا تھا تو باز آجاؤ ورنہ تمہارا بھی ایسا ہی انجام ہوگا اے کفار قریش اور سب سب کو یہ پھر پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا کہ اے لوگو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جوٹ بہتان گڑے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرے اللہ تعالی نے قیامت کا وعدہ فرمایا ہے اور وہ یقیناً آنے والی ہے قیامت یقیناً آنے والی ہے ظالم کبھی فلا نہیں پائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ منکرین یعنی انکار کرنے والے اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو منکرین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں یعنی کہ ان کے معبودوں کو برا بلا نہ کہو ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ جواباً اللہ کے حق میں زبان درازے اور گستاخی کریں اور گالی دیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھایا ہے میری نماز میری عبادت میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو یہ ایمان والے کا شیوہ ہے کہ اس کی ہر چیز اس کی نماز عبادت جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہر کام جو وہ کرے گا اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کرے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں میرا جینا مرنا اللہ کے لیے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں لوگوں کے وحوا کے لیے نہیں اور کوئی غرض نہیں دنیا بھی کوئی غرض نہیں بلکہ صرف صرف اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے اور اس صورت میں کچھ ہدایات اور تاقیدات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں بار بار اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس صورت کے اندر نہیں بلکہ اور جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تقرار فرمایا ہے تو وہ کیا ہے نمبر ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ وحدہ لا شریک ہے بیماری بھی اللہ ہی بیجنے والے ہیں حالات اللہ ہی بیجتے ہیں اور حالات بیجنے میں حالات کریٹ کرنے میں اور کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے بے شک اسباب اللہ نے بنائے ہیں سبب اللہ نے بنائے ہیں لیکن آتی بیماری اللہ کے حکم سے ہے اگر ساری کے ساری دنیا کی طاقت کسی کو بیمار کرنا چاہے کسی کو مارنا چاہے تو وہ ناکام ہوں گی اور جو اللہ کا حکم ہوگا جو اللہ کی اجازت ہوگی جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا اگر ساری کے سارے دنیا کوئی کسی انسان کو بچانے کی کوشش میں لگ جائے کہ بھئی اس بندے کو بچانا ہے اس کو مرنے نہیں دینا سارے دنیا کے ڈاکٹر سارے دنیا کے عامل سارے دنیا کے علماء اور سارے دنیا کے مطلب ہر فرقہ اور ہر قسم کے لوگ ہر قسم کے شعبے والے وہ ایک بندے کے بچانے کی پیچھے لگ بھی جائیں لیکن اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی بچا نہیں سکتا تو یہ یقین ہمارا ہو جائے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا نمبر دو والدین کے ساتھ نیک سلوک وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ والدین کے ساتھ نیک سلوک یہ بہت اہم چیز ہے بہت اہم چیز کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور والدین والدین اس آیت کا غلط استعمال اور غلط فائدہ اپنی اولاد سے یا اپنے رشتداروں سے نہ کریں کہ دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ایسی باتوں کا حکم کریں اور ایسی باتوں کے لئے ان کو تیار کریں جو کہ شرعن غلط ہوں تو یہ بھی بہت ضروری ہے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے تو برحال والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اچھا سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بات ان کی ماننا یہ بھی بہت لیکن یہ ابھی لمبی چھوڑی بات ہے اس لئے اس کا اتنا وقت نہیں ہے لیکن برحال اپنے والدین کی خدمت کرنا ان کا خیال رکھنا ان کی اطاعت کرنا ان سے بات پرس کرتے رہنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور نمبر تین اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے رازق اللہ سبحانہ وتعالی ہے رزق اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے اللہ جس کو جتنا چاہیں گے دیں گے اس لئے جس کے پاس زیادہ ہو اس سے آدمی حسد نہ کرے نعوذ باللہ آدمی اس لئے کہ دینے والے ذات تو اللہ کی ہے اللہ نے اس کو دیا ہے اور آپ اگر اس کے ساتھ بغض اور حسد رکھ رہے ہیں تو گویا کے دینے والے کے اوپر آپ نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں تو برحال اس آیت میں تو کیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو اس میں ابورشن بھی آ جاتا ہے اس میں جو ہے یعنی کہ پہلے سے ہی آدمی کیا کہتے ہیں اولاد کہ اولاد ہو جائے گی اس کو کہاں سے کھلائیں گے اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن اللہ پہ توقل بھی رکھنا ہے دونوں چیزیں بیلنس بہت ضروری ہے نمبر چار بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ آؤ حیاء کے اندر شرم و حیاء یہ ایمان ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے شعبت من الائیمان اور نمبر پانچ کسی جان کو حلاق مت کرو کسی کو مارو نہیں مگر حق کے ساتھ تو جو حق اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق کسی کی جان لینے کی اجازت ہے اب ظاہر ہے وہ عام ایک انڈویجویل بندہ تو یہ نہیں کر سکتا بے شک کسی نے کسی کے رشددار کو قتل بھی کیا ہو تو قانونن یعنی اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں اسلامی قانون کے مطابق یہ حق اس بندے کو نہیں ہوگا وارث کو نہیں ہوگا کہ اس سے خود جا کر بدلہ لیں بلکہ ایک حکومتی نظام اسلامی حکومتی نظام کے ماتحد وہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے اگر تو وہ وہاں تک جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے تو مانو کیا ہوا کہ کسی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے ناب اور طول میں پورا پورا انصاف کرو ناب طول کے اندر انصاف کا مطلب یہ صرف ان لوگوں کی طرف یہ حکم نہیں دائر ہوتا جو کہ ناب طول کر کے جو ہے چیزیں بیچتے ہیں بلکہ مثال کے طور پر اب ہماری مثال لے لیں جو کہ نورویے کے اندر اور اسی طریقے سے انگلینڈ کے اندر یورپ کے اندر رہتے ہیں کہ حکومت سے جھوٹ بول کر پیسہ لینا یہ بھی اس کے ماتحد آئے گا کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بھی حرام ہے جو آپ کا حق نہیں بنتا اس کو لینا یہ چوری ہے یہ حرام کا مال ہے اور پیسہ ہے اور بات انصاف کی کرو خوا معاملہ رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو یہ ساتوی بات کہ بات انصاف کی کرو خوا معاملہ رشتہ دار کا کیوں نہ ہو یہ نہیں کہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے میں ابھی حق بات نہیں کیسے تا چھپ کر جاؤ اس لیے کہ رشتہ داری کا پھر کیا بنے گا پھر بعد میں بہت پرابلمز ہوں گی تو نہیں جہاں حق کی بات ہو یعنی کہ حکمت کے ساتھ اور بھی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اب یہ نہیں کہ ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار کی کوئی برائی بیان کی تو بھائی ہم جو ہے نا جا کر سچ سچ اس کو بتا دیں گے کہ فلان ہے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے نہیں بھائی حدیث کو بھول گئے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لڑائی جگڑے کو ختم کرنا ہے بڑھانا نہیں ہے تو یہاں پر سچ بولنا جو ہے وہ موجبے لعنت اور موجبے کیا کہتے ہیں جہنم کا پروانہ آپ کو مل گیا اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور آخری بات نمبر آٹھ قول و قرار پورا کرو خواہ اللہ سے ہو یا بندوں سے ہو بے شک سزا دینے میں اللہ تعالیٰ بہت تیز بہت درگزر کرنے والے بھی ہیں اور رحم فرمانے والے بھی ہیں تو یہ ہوا تھا آج کا خلاصہ تو اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن پاک کی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے قرآن پاک کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر و حسن جزا کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و براتہ امیل اللہ اللہ ایلہ اللہ لہ ایلہ اللہ